بسم اللہ الرحمن الرحیم ایو فی شریح سرینل نمبر 5 جو ہم پڑھ رہے تھے گارنٹی کا اس میں سے ایک کلاس ہے جو ہماری مس ہو گئی تھی کلاس نمبر 332 اس کے ایکسپلینیشن کو درہاں دیکھتے ہیں کہ if the creditor discharges the debtor from the debt the guarantor is also discharged automatically from his liability یعنی کہ اگر کفیل نے creditor نے کفیل کو کہا کہ بھی جو ہے debt from a debt guarantor is also discharged automatically from his creditor نے اصلی کرز در مکروز سے کہا کہ میں تمہارا کرز موف تو جو guarantor ہوگا جس نے کفالت دی تھی وہ بھی بریوں زمہ ہو جائے گا however if the creditor discharges the guarantor from the liability the debtor remains in debt تو کہتے کہ اگر اس نے creditor نے کہا guarantor کو یار تو نے خواہ مخواہ اس کی guarantee دی تھی تب تو پھسا ہوا ہے لیار میں تجھے تجھے مطالبہ نہیں کروں گا لہٰذا تیرے اوپر سے مطالبہ ختم تو اس سے جو مکروز ہے اس کے اوپر سے کرز ختم نہیں ہوگا اور صرف کرز اس کے اوپر ختم اس کے اوپر قائم رہے گا if the guarantor secures a discount that results in paying an amount less than the original debt the guarantor is entitled to recover only the amount he has actually paid to the creditor اب یہ situation ایسی بنتی ہے کہ جو creditor تھا اس کا کرزہ تھا 10,000 اور مکروز نے 10,000 دینا تھا guarantor نے 10,000 کی guaranty دی تھی اب مکروز کر گیا default تو جو creditor تھا اس نے guarantor سے کہا کہ ایسا کرو تم 8,000 پہ دے دو تو اس نے اس کو 8,000 پہ دے دیا اب جب 8,000 اس کو دے دیا ہے تو اب guarantor تو تو صاف دا ہے وہ تو ریکورس کرے گا ہاں بھئی میں نے تمہاری جگہ پہ پیمنٹ کی تھی اب تیرے پاس وقت بہت ہو گیا ہے تو مجھے میرا کرزہ ادا کر دو تو کہتے ہیں کتنا واپس لے گا اصلی کرزہ تو 10,000 تھا تو کہتے ہیں وہ 10,000 نہیں لے گا بلکہ اس کو ڈسکاؤنٹ ملا تھا اور اس نے 8,000 پہ دیئے تھے تو وہ 8,000 اب اس کے اوپر ڈیٹ بن گیا ہے لہذا وہ صرف 8,000 ہی وصول کرے گا 10,000 ہی وصول نہیں کرے گا تو یہ بات کر رہا ہے وہ اگر وہ اضافی لے گا تو وہ اضافی کیا بن جائے گا سود بن جائے گا کہ اس کے اندر سود کے جراسین بن سکتے تھے اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کلاس کو متعارف کرائے گیا اب یہ جو اگلی کلاس ہے اس کے لئے تھوڑا سا ذرا آپ سیچویشن کو سمجھیں کہ دیکھیں 10,000 روپے کا کرزہ تھا اس نے کہا میرے پاس پیسے تو نہیں ہے میرے پاس ہے کمارٹی میرے پاس ہے کمارٹی اب کمارٹی کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں تین صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو کمارٹی کی قیمت کرزے سے کم ہوگی یا کمارٹی کی قیمت کرزے کے برابر ہوگی یا کمارٹی کی قیمت کرزے سے زیادہ ہوگی وہ کہتے کہ اگر تو کمارٹی کی قیمت کرزے سے کم ہے پھر تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اور یہ بھی سیچویشن ہو سکتی کہ کمارٹی کی قیمت کرزے کے برابر ہو پھر بھی پرابلم نہیں ہے لیکن مسئلہ کہاں پہ آگا مسئلہ ہے کہ اگر کمارٹی تھی پندرہ ہزار کے اور اس کا کرزہ تھا دس ہزار کا اور کمارٹی دے دی اس نے گارنٹر نے یہ لو بھی بندہ ڈیفارڈ کر گیا جس کی گارنٹی دی تھی میں نے تم میرے ایسٹ رکھ لو ایسٹ اس نے پندرہ ہزار کا دے دیا تو اب وہ مکروز کے سپاس جا کر کہتے ہیں جی تمہاری جگہ پہ تو میں نے اپنا اساسہ دیا تھا اساسہ کے مالیات تھی پندرہ ہزار لہذا تو مجھے کتنا دو پندرہ ہزار دو تو کہتے ہیں کہ کیا اس مکروز سے پندرہ ہزار پہ مانگے جائیں گے تو اس کے بارے میں یہ کرز یہ کہتا ہے کہ جو اس نے اپنا اساسہ دیا تھا اور جو اصلی کرز تھا ان دونوں میں سے جو کم ہوگا اسی کی ادائیگی کی جائے گی ان دونوں میں سے جو کم ہوگا اسی کی ادائیگی کی جائے گی اب اس سے دونوں چیزیں آلو گی اگر تو اساسہ ہی اس نے وہ دیا تھا جس کی قیمت دس ہزار پیسے کم تھی تو کتنے کا ڈیمان کرے گا جو چیز کم ہے اور کم ہے کمارٹی پھر بھی سوت سے بچ گئے اور اگر اس نے اساسہ دیا ہے زیادہ قیمت والا پندرہ آزار کا تو اساسے اور کرزے میں سے کونسی چیز کم ہوئی کرزہ کم ہوا تو اس کا مطلب ہے وہ اتنے امارت دے گا جتنے اس کے اوپر کرزہ تھا تو دونوں صورتوں میں صورت سے بچنے کے لیے یہ حکم لگایا گیا کہ جو اس نے اساسے کی صورت میں پے کیا ہے اور جو کرزہ ہے ان دونوں میں سے جو کم ہوگا اسی کی ادائیگی مقروض پر لازم آئے گی کہ وہ اپنے کفیل کو دے گا تو یہ ہی سیچویشن تھی کہ however if the guarantor reaches an agreement with the creditor to settle the debt using as consideration a commodity of a different type from that in which the original debt was designated مثال کے طور پر کرزہ تھا گندم کا اور ادائیگی ہو رہی ہے چاول میں کرزہ تھا روپیز میں اور ادائیگی ہو رہی ہے لیپ ٹاپ میں گندم میں کسی اور جنس میں اب وہ کہتا ہے کہ the guarantor is entitled to recover exact amount of the commodity provided as consideration for the debt اب وہ کتنی commodity جو وہ recover کرے گا کتنا پیسے وہ کہتا ہے are the exact amount یا تو وہ کرزے کی پوری رقم لے گا or whichever is less یا کرزے اور اس اساسے میں سے جو کم ہوگا وہ ہی وہ recover کرے گا اس سے زیادہ recover نہیں کرے گا تو یہ ہے وہ clause جو بیچ میں رہ گئی تھی تو اس کو آج ہم نے مکمل کر لیا موسیقی